اور دیکھئے آپ کو پوری جانکاری میں دیتا ہوں کتوں کا حملہ جو بڑھا ہے خطرہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں کتنا بڑا یہ خطرہ ہو چکا ہے کٹنے کا جو معاملہ ہے آپ 2020 سے لیکن 22 تک اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر دیکھئے 46 لاکھ پلس میں یہ آخرہ 2021 میں 17 لاکھ پلس اور یہی 2022 میں جب آپ آئیں گے تو 22 لاکھ پلس یہ جو جانکاری دی گئی ہے اس میں ایک چیز صاف طور پر نظر آتی ہے کہ لاکھوں میں یہ سنکھیا ہے کہ کتوں کے کٹنے سے لوگ پربابیت ہو رہے ہیں اور ایسے میں لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے حالی میں گھٹنا آپ نے دیکھی تھی گازیہ واد بالی نپون سہگل ہمارے ساتھ جڑ گئے نپون کوٹ نے اس بارے میں جو ٹپنی کی اس کا ارث کیا نکالا جائے اور کیا اس سمندھ میں سپریم کوٹ کا کوئی نردیش بھی آ سکتا ہے بلکل اکھلیش بلکل نردیش آ سکتا ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید سپریم کوٹ کے سنگیان میں چونکہ یہ بات ڈالی گئی ہے کہ کس طرح کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر گازی آباد کا وہ جو دردناک ویڈیو تھا جہاں پر کہ ایک بچہ موت سے پہلے بلک رہا ہے اور اس کا پتہ اسہائے بھاو سے اسے گود میں لیے بیٹھا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اسے بچانے کے لیے وہ معاملہ سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے خود ججوں کے سامنے رکھا اور اپیل کی کہ آپ سنگیان لیجئے اور سنوائی شروع کیجئے ججوں نے بھی اس پہ سکاراتمک روخ دکھایا ہے حالانکہ کوئی نردیش نہیں دیا ہے لیکن یہ امید کی جاری ہے میری بات ہوئی تھی سپریم کورٹ بھائر ایسوسیشن کی ادھیاکش ورش وکیل آدش اگروالہ سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ سنگیان نہیں لیتا تو ہمیں کیاچکہ بھی داخل کریں گے کیونکہ اس سمسیا کا ندان ضروری ہے تو کورٹ میں تمام باتیں اٹھی کس طرح سے حال فلحال میں بچوں کو نوچ نوچ کر مار دیا کتوں نے کہیں برد لوگوں کی جان چلی گئی ان کے حملے میں اور یہ معاملہ جہاں پر کی ریبیز ہو گیا ایک بچے کو کتے کے کاٹنے سے اور چالیس پہ تالیس دن کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مرا یہ تمام باتوں کو ججو نے گمبیرتا سے لیا اور کچھ واقعی اپنے تریفتی بارے میں ہے سپریم بورٹ کی طرف سے بھی کوئی نردیش آئے سرکار بھی کوئی پہل کرے کیونکہ واقعی میں کتے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے